لیکن اس کے باوجود میں یہ بتانا چاہتا ہوں البدایہ والنہای جلد نمبر ساتھ یہ میرے پاس موجود ہے اور ابن کسیر جس کی علمی حیثیت کو وہ لوگ بھی اچھی طرح تسلیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب البدایہ کے اندر ذکر کیا ہے اور یہ باب ہے اٹھارہ ہجری کے واقعات کا کہ نبی علیہ السلام کے بسال کے بعد جب اٹھارہ ہجری تھی اٹھارہ ہجری تھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا اس وقت صحابہ کا عقیدہ کیا تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ پاک میں تشریف لے جا چکے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کا عقیدہ کیا ہے اور بولتے کیا ہے نعرہ کیا ہے اور نجریہ کیا ہے یہ تمہارے سامنے البدایہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر اٹھان میں ہے جرد نمبر ساتھ ہے کیا ہوا پوری سند کی ذمہ داری مجھ پہ ہے کیونکہ ان کے امام نے بھی کہا حاضر اسنادن صحیحن یہ بلکل صحیح اسناد ہے جس کے یہ سند لکھی جا رہی ہے اور حدیث کے الفاظ لکھے جا رہے ہیں کسی کو بہانے کی گنجائش نہیں دیں گے اور اگر کسی کا بہانہ ہوا بھی آخری سانس تک اس سند کو پاکھل ثابت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لئے مضمون کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہت پڑ گیا کہت مشکل ہے رستے اجڑ گئے جان مر مر گئے لوگوں کو کھانے کے لئے کچھ مل نہیں رہا تھا جب کہت پڑا فجا رجلن الہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جن کا نام حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب ایسے حالات دیکھے مگر کہاں آئے کہاں آئے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درکی ہے اور میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہاد یہ ہیں دربے بہاد یہ ہیں آگئے کہاں جہاں جانے کو ہر ایک تڑپ رہا ہے محبوب علیہ السلام کی دہلیز پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور زمانہ کوئی دور کر رہے بھی تو اٹھارہ ہجری کی بات ہے کوئی ان کو توحید بھول نہیں گئی تازہ تازہ عقیدہ توحید ہے گئے تو کہتے کیا ہیں قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سندے صحیح سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس لفظ کو سننے ہی کچھ لوگوں کے دیئے کا تیل ختم ہو جاتا ہے اور اس کو لکھا دیکھ کر ہی کچھ لوگوں کے تیلے بدل جاتے ہیں میں مبارک دیتا ہوں ادارہ شراط مستقیم کے ان حضرات کو جنہوں نے شہراؤں پہ لگا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان پہ جان بھی قربا لوگ خجوروں کو سلام کر رہے تھے اور روزہ پاک ان کو نظر نہیں آ رہا تھا یہ کفارہ ادا کیا اس ادارہ کے ان حق پرسستار قلال میں کہ یہ بتایا کہ شان کس پہ قربان جان کس پہ قربان کرنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولا حضرت بلال بن حارس نے نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے سرکار دنیا میں نہیں برزخ میں چلے گئے ہیں اور دنیا اور برزخ میں کروڑوں میل کا فرق ہے اگرچہ محبوب علیہ السلام کے لئے کوئی فرق نہیں سب کچھ ہاتھ کی اتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح ہے مگر بولنے والا تو دنیا میں ہے اور نبی علیہ السلام وہ نعرہ جو سننی تیرے جلسے میں لگتا ہے وہ نعرہ جو تیری مسجد کی محرات پہ لکھا ہے وہ نعرہ جو تیرے سینے پہ لکھا ہے اور وہ نعرہ جہور و علمان کی جبینوں پہ لکھا ہے اور وہ نعرہ جو عشق تارے لکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کافی تھا مگر مزید عقیدہ واضح کیا کہتے ہیں استسکیل امتکا استسکیل لہا لی امتکا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَلَقُونَ میں درخواست لے کے آیا ہوں محبوب اللہ سے امت کے لئے بارش مانگو امت تو ہلاک ہونے تک پہنچ گئی ہے کون بولے صحابی بولے کہاں بولے بدینہ شریف میں نبی علیہ السلام کی دہلیس پر اور آج ایک مرتبہ ان کو یا کہنے پر لوگوں کو اطراز ہے انہوں نے تین مرتبہ سرکار کو خطاب کیا پہلے کہاں یا رسول اللہ یہ بھی خطاب ہے پھر کہاں استسکیل آپ اللہ سے کہیں حالانکہ پتہ میں بھی کہوں گا تو آپ سن لے گا استسکیل آپ محبوب آپ اللہ سے دعا مانگے لئے امت کا اپنی امت کے لئے اپنی امت کے لئے خطاب پیمہ نبی علیہ السلام کو کیا ہے یہ مدد چانا نہیں دور کیا تحت تھا کابھور کرنا تھا بارس نہیں اترتی تھی بارس کا نظر کروانا تھا مشکل دور پڑی تھی زمین پنجر ہو رہے تھی انسان مار رہے ہیں حضرت بلال بن عارض رضی اللہ تعالیٰ نہو وہاں جا کے بولے ہیں جہاں مشکل حل ہوتی ہیں ان کا عقیدہ ہے رب بھار جگہ سے سنتا ہے رب مدددار ہے مشکل پشا ہے آج تروا ہے اس سے مدد مانگنی چاہتا ہے مگر سرکار کے ترکے چاہتا ہے اپنی درخواست پیش کر کے قیامت تک کے لوگوں کو بتا رہے تھے برعیل وید اگر اس کو کہتے ہو تو یہ تو عقیدہ صحابہ میں بھی موجود تھا صحابہ کرام رحمری دلان اپنے محبوب علیہ السلام کے درکار پر کھڑے ہو کر پتہ ہے ایجا کا نعبودو و ایجا کا نستعین کا اور جاہی میں ہیں سرکار سے مانگنا غیر سے مانگنا نہیں رب سے مانگنا ہے یہ کہا اس طرح کے محبوب آپ مدد کرو حضرت بلال بن حریص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک درخواست پیش کر کے گھر آگئے کہتے ہیں اطاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنا سرکار خواب نے تشریف لیا اتنا جنٹ اثر ہوا اتنا جنٹ ازل ہوا کہتے ہیں سرکار خواب نے تشریف لے آئے اور آ کے کہتے ہیں تی تی عمر نائب میرا اس وقت عمر ہے نا بلال جاؤ میری عمر کے پاس جاؤ عمر کے پاس جا کے پہلے اسے میرا سلام کہو آدھے حکمران ہو تو کتنی شان ہوتی ہے ربی علیہ السلام سلام بھی عمر کو میرا سلام کہو وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّهُمْ مُسْكَوْمْ اُن کو بتا دو میں زامن ہوں بارش ہو جائے گی اَنَّهُمْ مُسْكَوْمْ بارش کر دی جائے گی اب مدد مانگی گئی مدد کی گئی نبی علیہ السلام سے مانگی نبی علیہ السلام نے کی ویسان ہوتا تھا دنیا میں چھت کے تھے برزس میں پہنٹ کے تھے مگر وہ نہ کریں مدد جو وچی میں مل گئے ہو اور جو ہر وقت جن کی زندگی سے جہان زندہ ہے جو ان سے درخواست کرتا ہے وہ سنتے بھی ہیں مدد فرما بھی دیتے ہیں مرتشم صاحبین حضرات یہ ساتھ ایک رکاوی نے لیا عمر کو میرا پیغام بھی دو کیا قل لہو عمر سے کہو حلیقہ بالقیس ہوشار ہو کے حکومت کریں ہوشار اسے اب دس وقت یہ صحابی حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے پہلی بات میں بھی بڑی لذت ہے اگر بھی اگلی بات میں بھی بڑی لذت ہے آج کچھ لوگ اس پر بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ الرجل ذکر ہے پتہ نہیں کون بندہ تھا اس کا پتہ ہو تو پھر حکم لگائیں وہ ضعیب تھا یا کمزور تھا وہ طاقتور آبی تھا یا کون تھا الرجل لکھا ہے اس کتاب میں باقی کتابوں میں نام بھی لکھا میرے پاس اس کے ساتات حوالاجات موجود ہیں لیکن ہم ان کا ہر رستہ بن کرنا چاہتے ہیں آج ادراز کرنے والوں تو الرجل پتہ نہیں کون تھا میں کہتا ہوں تمہاری عدالت کی ضرورت نہیں رہی جب حضرت عمر فاروق کے میعار پر جو پورا اتر گیا ہے وہ سچا ہی ہو سکتا ہے اگر رجل میں کوئی کمی ہوتی تو حضرت عمر کہتے ہو تو کون ہوتا ہے میری طرف پیغام لانے والا تو تو ہے ہی جھوٹا لیکن حضرت عمر مانے کہ تو سچا پیغام لائیا ہے تو جس رابی کو حضرت عمر کلیر کر دے اس کو ریجیکٹ کون کر سکتا ہے اب بات ہے حضرت عمر تک سند ان تک پہنچ رہی ہے حضرت عمر کے جو خاصل ہیں وزیر خزانہ وہ حضرت عمر سے رویت کر رہے ہیں اور رجل تو درمیان میں آگیا اگر تقاضے پورے کرنے تھے تو حضرت عمر نے پورے کرنے تھے کہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے بات پم لو ہے یا صحیح ہے تو انہوں نے پورے کر لیے کس طرح انہوں نے واقع سمجھا کہ سرکار نے مجھے سلام دے جا ہے انہوں نے واقع سمجھا کہ سرکار مجھے ہوشیار کر رہے ہیں اس لیے بولے کالو اللہ ما اجازتون ہو اے لا کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا جتنی طاقت ہے سب خرج کر کے تیرے دین کی خدمت کرتا رہوں گا میرے بھائیو اگر یہ توحید کی تاریخ ہوتی اور اس تیانت کی جو ان لوگوں نے کی ہوئی ہے تو حضرت عمر سے بڑا سخت انسان کون ہے دین کے مسئلے میں سام سے پہلے کہ وہ کلاس لیتے اس رجل کی کہتے ہیں تجھے ہوش نہیں کہ مانگنا کہاں سے ہے اور ملتا کہاں سے ہے تُو کدھر چلا گیا تُو نے رب کو آباد دینی تھی تُو نے یا رسول اللہ کیوں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جملہ بھی نہیں بولا تنقید نہیں کی ان کی تاریخ کی ہے کہ تُو نے اچھا ہے جا کے درخواست پیش کر دی ہے یہ ان کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے شہابہ کا یقین ہے عبادت کسی لحاب سے بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں جہاں تک مدد کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی بھی اللہ کی ازم سے مدد کرنے والے ہیں